بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر پندرہ میں ہم میر تقیمیر کی پہلی غزل پڑھیں گے سب سے پہلے میر تقیمیر کا مختصر سا تعرف کراتے ہیں میر تقیمیر سترہ سو چوبی سیسوی کو آگرے میں پیدا ہوئے جو کہ ہندوستان میں واقعہ ہے ان کے والد کا نام محمد علی تا لیکن لوگ انہیں علی متقی کہتے تھے میر بچپن ہی میں یتیم ہو گئے کوئی پرسان حال نہ رہا پرورش کرنے والا کوئی پوچھنے والا کوئی آگے پیچھے نہ رہا تو دہلی چلے گئے ساری زندگی غموں اور پریشانیوں میں گزری ان کے زمانے میں دہلی تین مرتبہ بیرونی حملہوروں کے ہاتھوں برباد ہوئی یعنی باہر سے لوگ آئے تین مرتبہ اور دہلی پر حملہور ہوئے جن میں انسانی خون پانی کی طرح بہ گیا ان بربادیوں نے ان کے غموں میں اضافہ کیا جن سے دلبرداشتہ ہو کر مایوس ہو کر وہ لکنو چلے گئے میر کو خدا سہن کہا جاتا ہے سخن شائری کو کہتے ہیں سودا یعنی مرزا سودا غالب مرزا صد اللہ حان غالب حالی یعنی الطاف حسین حالی اور حسرت سے مراد ہے حسرت موحانی ان تمام نے غرص بڑے بڑے شائروں نے میر کو استاد تسلیم کیا ہے ان کے بظاہر نرم سے الفاظ میں ایک تڑپا دینی والی کیفیت ملتی ہے ان کی عظمت کا راز ان کی بڑائی کا راز ان کی غزلگوئی میں پوچھیدہ ہے چپا ہوا ہے انہوں نے دنیا کا ہر غم اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا پھر غم کو شیر کے سانچے میں نمونے میں ڈال کر ہر دل کی دڑکن بنا دیا میر کے جذبات سچی طرز بیان بیان کا طرز بیان کا انداز سادہ اور لہجہ درد مند ہے درد سے برا ہوا ہے ان کی اشعار میں گہرائی اور دل میں اتر جانے والا احساس ملتا ہے ان کا ہر شیر ان کا ایک بے قرار آنسو ہے ان کی ذاتی ناکامیوں نے ان کے کلام میں سوز و گداز اور احساس کی شدت پیدا کر دی ہے سوز غم کو کہتے ہیں یہاں جو وو ہے یہ اصل میں حروف عطب ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد جو الفاظ ہے یہ آپس میں مترادب ہے وہ اپنی شائری میں صرف جذبات سے کام نہیں لیتے حقیقت پسندی بھی ان کے کلام کی جان ہے تغزل کے میدان میں تغزل سے مراد ہے عشقیہ مزامین آج تک میر کی برابری کا دعوی کوئی شائر نہیں کر سکا انہوں نے دہلی کی تباہی اور بربادی کے جو مناظر دیکھے تھے ان کی جلک ان کے کلام میں صاف نظر آتی ہے دنیا کی بے سبادی کے مزامین دنیا کے آرزی پن کے مزامین بڑی خوبصورتی سے بانتے ہیں میر کے بہر مترنم بہر شیر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا حصوں میں تقسیم کرنا بہر کہلاتی ہے اور شیری ہوتی ہے بولچال کا انداز ان کے کلام میں نیا لط پیدا کر دیتا ہے خوبصورت تشبیحات کے استعمال پر پوری قدرت رکھتے ہیں یہ عظیم شائر اٹارہ سو دس عیسوی کو اس جہان فانی سے رخصد ہوئے اور لکنو میں آسودہ خاگ ہے دفن ہے پہلی غزل کا پہلا شیر ہے اشکانکوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا اشک آنسو کو کہتے ہیں لہو اہون کو کہتے ہیں دنیاوی محرومیوں کے سبب عشق میں ناکامی کے سبب یا محبوب کے ناروارویے سلوک کے سبب شعر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے ایک تسلسل کے ساتھ ہر وقت آنسو روا دوا رہتے ہیں یعنی میں ہر وقت آنسو بہاتا ہوں باز اوقات مجھے احساس ہوتا ہے کہ جیسے میری آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہیں اور اب جو آنسو کی جگہ نکل رہا ہے وہ خون ہے حقیقت میں انسان جب بہت زیادہ آنسو بہا لیتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سوجن شروع ہو جاتی ہے ایک قسم کی جلن تو شعر اسی جلن کو اسی سوجن کو لہو کا نام دیتا ہے شعر کہتا ہے کہ جب میں بہت زیادہ روتا ہوں تو میری آنکھیں جلنے لگتی ہے تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے میری آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہیں اور اب آنسو کی جگہ خون نکلنے لگا ہے شعر نمبر دو ہے ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا میں ایک ہوشمند انسان ہوں میں ایک نارمل انسان ہوں ہمیشہ ہوش و حواس میں رہتا ہوں لیکن جب میرا سامنا محبوب سے ہو جاتا ہے تب میں اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہوں میں نے بہت سی باتیں سوچ رکھتی ہوتی ہے کہ محبوب سے ملاقات کے دوران میں یہ گلے یہ باتیں یہ شکویں اس تک پہنچاؤں گا لیکن جو ہی وہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو میری زبان گنگ رہ جاتی ہے میری زبان کو تھالا لگ جاتا ہے میں کچھ کہنے سے قاسر ہو جاتا ہوں اور جب وہ رخصت ہوتا ہے تب مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جو باتیں بتانی کی تھی وہ بتانا بھول گیا لیکن تب تک محبوب رخصت ہو چکا ہوتا ہے شیر نمبر تین ہے سبرتہ ایک مونس حجرہ سو وہ مدت سے اب نہیں آتا مونس اہم درد کو کہتے ہیں حجرہ جدائی کو کہتے ہیں یعنی جدائی کا اہم درد سو پس مدت عرصے کو کہتے ہیں شیر کہتے ہیں کہ جدائی کے دنوں میں سبر میرا بہترین غم گسار تھا میرا بہترین غم بانٹنے والا تھا یہاں شیر کی یہ مراد ہے کہ میں ہر معاملے میں سبر سے کام لیتا تھا لیکن اب دل کی بے قراری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب سبر سے بھی کام نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے جیسے سب لوگوں کی طرح سبر بھی میرا ساتھ چوڑ چکا ہے اور میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں جدائی کے لمحات میں سب لوگ میرا ساتھ چوڑ چکے تھے میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا صرف سبر سے میں کام لیتا تھا تو سبر میرا ساتھی تھا میرا ہمدرد تھا اب بے قراریوں نے دل میں ڈھیرے ڈال رکھے ہیں تو اب سبر سے بھی کام نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے جیسے سبر بھی میرا ساتھ چوڑ چکا ہے اور میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں موسیقی